بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آسان سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے چونکہ ہم آسان کو آسان سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں زبانیں ہمیشہ آسان ہوتی ہیں زبانیں کبھی مشکل نہیں ہوتی ہیں جو زبانوں میں مشکل لے کر آتے ہیں وہ پھر زبان کی بات نہیں کر رہتے بلکہ وہ عدب کی بات کر رہے ہوتے ہیں جسنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ میں نے کسی سے کہا کہ کسی سے کہا کہ تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ تو استاد ہیں آپ کو تو کہنا چاہیے کو سمجھ آجائے تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے تو کونفیبلیٹ جو ہے وہ بھی زہرے بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ٹھاک بھی بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب میں آپ سے کہوں گا کھین ای ٹھاک ویڈ جو تو بڑی آسانی سے آپ اسے سمجھ کے اس کا جواب دے سکیں گے اور اگر میں آپ سے کہوں گا کھین ای کھونفیبلیٹ ویڈ جو تو پھر یقیناً اس کا جواب دینے میں آپ کو دکت ہوگی شاید آپ مجھ سے پوچھیں یہ کھونفیبلیٹ کیا بلا ہے تو جو لفظوں میں مشکل بسندی ہے یا مشکل الفاظ کا استعمال ہے یا ان کا چناؤ ہے یا انہیں یاد کرنے کی کوشش ہے اس میں پھر انسان رہ جاتا ہے خیرم واپس آتے اپنی بات کی طرف تو روٹین کو اب جب آپ روٹین کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کبھی ٹینس پڑھے ہوں گے تو ایک ٹینس ہوتا تھا سمپل پریزنٹ کے نام سے وہ ہے بھی صرف ہوتا تھا نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب پڑھا تھا اس کا نام وہی تھا تو آج بھی اس کا وہی نام ہے کہ سمپل پریزنٹ جب آپ پریزنٹ میں بات کرتے ہو تو آپ اپنے روٹین کو اس میں پیش کر رہے ہوتے ہو اور آپ آج ایک کام یہ کریں گے کہ جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں چاہے آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں چاہے آپ انجنئرنگ سے تعلق رکھتے ہو چاہے آپ ڈاکٹر ہوں آپ نرس ہوں آپ کچھ بھی ہوں آپ سب کے سب روزانہ کی بنیاد پر ایک آپ کا روٹین ہے جس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اور روٹین ہر روٹین کے اپنے وربز ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر ایک آئی ٹی پرسن جو ہے یعنی وہ اگر کچھ چیزیں کچھ چیزیں کھٹ کرتا ہے کچھ پیسٹ کرتا ہے کچھ سیلیکٹ کرتا ہے تو یہ جو کھٹ ہے پیسٹ ہے یہ جو سیلیکٹ ہے اگر آپ انہی لفظوں کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے وربز ہیں آپ جب ورب کے ساتھ چیزوں کو پیش کریں گے اور صرف اس کے ساتھ میں آئی لگانے ہیں کیونکہ وہ آپ کا روٹین ہے اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آئی کھٹ آئی پھیسٹ آئی سیلیکٹ آئی ایڈٹ وہ جو ایڈٹ کرتے ہیں اچھا آئی ڈیلیٹ اچھا آئی سب میٹ آئی ریسیو آئی ایکسپٹ آئی ریجیکٹ آئی لیسن آئی سپیک آئی واش کہہ سکتے ہیں نا جناب اب یہ جو جملے ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بولنا شروع کرتے ہیں کم از کم آپ اپنا روٹین آسانی سے بتا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتے ہیں what do you do تو اس کے جواب میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں یہ وہ کرتا ہوں اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کا روٹین کیا ہے تو جب آپ روٹین بتانے جاؤ گے تو آپ اس میں کیا کرو گے آپ آئی کی مدد سے اپنے روٹین کا first form of the verb جس کو base form کہتے ہیں میرے اس کے پر ایک کتاب بھی موجود ہے verb is a soul of a sentence کے نام سے اور اس میں کوئی پانچ ہزار کے قریب میں نے یہ verbs لکھے ہیں اور میرا ایک ادارہ ہے سیبز انسٹیٹیوٹ کے نام سے جس کو کوئی گزشتہ یعنی 1992 میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور پیس پہ تیس برس سے زیادہ اس کو ہوا چاہتے ہیں اور یہ لاہور میں یہاں موجود ہے گارڈن ٹاؤن میں ہم یہاں پر تو تعلیم دیتے ہیں سو جو لوگ بھی آتے ہیں وہ آئیٹس کے لیے آ جائیں وہ ٹوپل کے لیے آ جائیں وہ spoken English کے لیے آ جائیں وہ even ESP جو ہے English for specific purpose کے لیے آئے ہمارا اپ کا ایک special course ہے جس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ پروفیشنلز کو جس انگریزی کی ضرورت ہے مثلا ان کی ای میل رائٹنگ ہے وہ ٹیکس میسیجز پروفیشنل ٹیکس میسیجز ہوتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تو خیر میں اس کے پر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو انداز اس کا ہو جائے گا میں واپس اپنے اسی کام کے طرف آتا ہوں جو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ آپ نے آئے لگا کر اس کے فوراں بعد ورب کی فسٹ فارم لگانی ہے بظاہر ہو سکتے کہ سنتے ہو آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو بڑی آسان بات ہے نہ صاحب یہی آسان بات اگر آپ عمل میں لائیں گے تو پھر اس کے اپنے نتیجہ کو نکلے گا اور اگر آپ اسے عمل میں نہیں لائیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا آئے بہت سمپل دو ہی لفظ لگانے کوئی ابھی ہم لمبی چوڑی بات نہیں کر رہے جو کے مبتدائیے میں ہیں آئے لگانے کے فوراں بعد آپ نے ورب لگا دینا ہے اور اگر آپ تھوڑا سے غور کریں میں بھی آپ کے خدمت میں کچھ ورب سپیش کروں گا آپ اس کو سنتے وقت مجھے صرف یہ فرما دیجئے گا کہ کون سا ایسا ورب تھا جو آپ کے لئے نیا ہے کون سا ایسا ورب تھا مثلا اگر آپ کہتے I see کیا سی آپ نے پہلے نہیں سنا I read کیا نہیں سنا صاحب wash cook clean dust create design stitch کون سا سال لفظہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے wipe یہ روزانہ کرتے ہیں wiper تو آپ کو پتا ہے wiper کرتا ہے کہ وہ wipe کرتا ہے پہنچتا ہے پہنچا لگانے والے کے ساتھ میں تو آپ اسے wipe کرتے ہیں آپ کس چیز کو I take I put یہ سارے ورب اور آپ اس کے لسٹ منائیں آپ ایک دفعہ بیٹھ کے جب لسٹ بنائیں گے اور اس لسٹ میں سے روٹین اپنا نکال لیں گے بہت فرق پڑے گا بہت زیادہ فرق پڑے گا اور لسٹ آپ کیسے بنائیں گے جب آپ لسٹ بنانے بیٹھیں یہ مت سوچیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے آپ وہ لکھتے چلے جائیں جیسے کہ آپ نے لکھ لیا put take watch clean even go come read speak listen بنا سکتے ہیں clean dust sweep run drive stop start end complete finish میں وہی لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں جو آپ نے شاید بھی ہے نہیں کہ پہلی دفعہ آپ سننا ہے یہ سارے آپ کو آتے ہیں اور یہ بلکہ سنتے ہو آپ کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے کہ کتنی آپ کو انگریزی آتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے چونکہ چیزوں کا ہونا اور ان کا استعمال میں ہونا دو مختلف چیزیں ہیں آپ اس کو اسی طرح پر استعمال کرتے جائے یہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اور جب آپ یہ کر لیں تو اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں یعنی میرا روٹین ہے ایک کام ہے جو آپ کے بہن کا آپ کے بھائی کا آپ کے والد کا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کا روٹین ہے آپ کو در اس کا روٹین بتانا پڑ جائے اور آپ کو پتہ ہو اس کا روٹین کیا ہے تو صاحب آپ کیا کرو گے اگر وہ مرد ہے تو آپ ہی لگا دو گے اگر وہ عورت ہے تو آپ شی لگا دو گے اور جو ہی ہی اور شی لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا وہی جو آپ نے وربز لگائے تھے اس کے اس یا اس کے اضافہ کر دیں اس طرح آپ اس کا روٹین بھی بتا سکتے ہیں یعنی آج کس ویڈیو سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا بھی روٹین بتا سکتے ہیں اور آپ کسی اور کا بھی روٹین بتا سکتے ہیں اور پہلے تو روٹین بتانا شروع کیجئے جب آپ روٹین بتانا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سمپل پریزنٹ ہوتا کس لئے ہے یہ روٹین بتانے کے لئے ہوتا ہے یہ عادتوں کو بتانے کے لئے ہوتا ہے جو آپ کے روز مرہ کا حصہ ہیں اس کو سمجھانے اور بتانے کے لئے ہوتا ہے اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ دے گی یہ کس مقصد کے لئے ہوتا ہے پھر اس کا استعمال آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کہاں یہ کہ آپ یاد کرتے رہتا ہے تی ہے جو کبھی ہوا کرتا ہے اور یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں ہمیں جب پڑھایا گیا تھا ہمارے لئے یہ ہوتا تھا کہ بس وہ صرف خط لکھتا ہے وہ خط لکھتا ہے اس کے علاوہ ہم تک کوئی نہیں یا وہ عام کھاتا ہے یعنی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری لائف کا حصہ ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی تھی اور لرننگ تب تک ہوئی نہیں سکتی جب تک اسے آپ اپنی زندگی کے ساتھ نہ جڑیں آپ اسے اپنی زندگی کے ساتھ جڑیں چیزیں مختلف ہوتی چلی جائیں گی اکثر کے عوضے والدہ بیٹھی گھر میں بتا رہی تھے کہ میرا بیٹا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے بہت ہی تنگ کرتا ہے بہت ہی شور کرتا ہے ہمسائیوں کو تنگ کرتا ہے اپنا ہومورک نہیں کرتا ہے دیر سے اٹھتا ہے یہ سب کیا ہے اور ان کے اببہ میری ایک بھی نہیں سنتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب کے سب سمپل پریزنٹ ہی تو ہے میں بہت سمجھاتی ہوں میں بہت کہتی ہوں صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی بہت سمجھاتا ہوں میں بھی بہت کہتا ہوں یہ سنتے ہی نہیں ہیں وقت پر نہیں آتا ہے کام نہیں کرتا ہے کلاسز چھوڑ دیتا ہے ساتھ سا نہیں کہہ رہے ہوتا ہے ہومورک نہیں کرتا دھیان سے نہیں سنتا یہ سب کیا ہے یہ روٹین تو ہے اور آپ آئے اور پھر ہیشی آپ جب اس کے ساتھ اس سے استعمال کرنا شروع کر دیں صورتحار مختلف ہو جائے گی اور اس والے لیسن کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کوشش کیجئے اگر کوئی سٹریس نہ لیں کسی قسم بے شک چلتے پھرتے اپنے آپ سے بولتے ہیں بلکہ ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتا آپ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ورپس کٹ کے انہی جگہ پر لگا دیں مثلا اگر آپ کچھن میں گئے آپ کے کچھن میں لکھے وہ ورپس کٹے ہیں کچھن میں آپ کیا کرتے ہیں برطن دھوتے واش لگا دیں کھک کرتے ہیں کھک لگا دیں بوائل کرتے ہیں بوائل لگا دیں ساف کرتے ہیں اس کو کھلین لگا دیں اور اگر آپ اپنی شیلف کو وائپ کرتے ہو وہ پونچا لگاتے ہیں اس کا تو اسے وائپ کرتے ہیں تو وائپ وہاں پر لگا دیں اسی طرح جو جو ورپس آپ کے وہاں پر ہے وہاں پر لگا دیں آپ کے بچوں کا اگر آپ نے کمرہ لہدہ بنائے جہاں وہ پڑھتے ہیں تو وہ جو جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کے ورپس وہاں پر لگا دیں اور اب جب ورپ لگا دیں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے سبجیکٹ اور ورپ کا اس سے آگے ہم نہیں گئے ہیں صرف دو لفظ I what I clean that's it اب یہ نہیں کہ clean what چونکہ جب ہم اس میں what کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میں انشاءاللہ اپنے نیکس ٹیکچر میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر عرض کریں گے ابھی تو یہی والی بات آپ کریں اس کی اچھی طرح سے مشک کر لیجئے جب آپ اس کی اچھی طرح سے مشک کر لیں گے تو پھر میں جب آپ کو بتاؤں گا I clean what تو پھر آپ کا فکر آگے بڑھے گا ہم بنیادی فکروں کو آگے بڑھاتے ہو جب لے جائیں گے تو یقین مانی آپ کو بالکل ہی دکت نہیں ہوگی اور انگریزی تو دنیا کی آسان ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے چونکہ یہ آپ کے ہمارے روز مرہ کا ویسے ہی حصہ ہے خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے دھیان سے سننے کا دھیر سارا شکریہ اور آپ کی فرمائش پر یہ بنا رہا ہوں تو یہ دھیان رکھئے گا کہ پھر اس کا بھربی آپ ہی نے رکھنا ہے مش کر کے اختلاف ارائے کا حق آپ رکھتے ہیں بسرط طرز اختلاف ارائے دھیر سارا دھیان رکھئے گا اور شکریہ